السلام علیکم بیوئرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے بھی اس آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وائٹامین سی سیرم کی جو کہ ہے سعید گنی کا سعید گنی ایک پاکستانی برینڈ ہے جو کہ بہت پرانا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ سنس ایٹین ایٹی ایٹ مطلب کہ اٹھارہ سو اٹھاسی سے یہ برینڈ ہے اور اس نے اب اپنی کافی زیادہ پروڈکٹ جو ہے وہ مارکٹ میں مطالب مطارف کرا دیئے ہیں جن میں سے ایک جو ہے یہ وائٹامین سی سیرم ہے وائٹامین سی سیرم جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں میں اب کومن ہو چکا ہے لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کے ایکچول ریزلٹس آتے ہیں اس سے جو ہے وہ سکن واقعی برائٹر اور گلوئنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اسی طرح سے اب سعید گنی نے جو ہے اپنا وائٹامین سی سیرم جو ہے وہ انٹرڈیوز کروایا ہے اور اس کی جو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اس طرح سے اس کی پیکنگ ہے جس پہ بتایا گیا ہے کہ ریڈین گلو یہ چیزیں یہ کرتا ہے ایج ڈیفائنڈ اینٹینس ہائیڈریشن ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کی انگریڈینٹس ہیں یہاں پہ دیئے گے اور بتایا گیا ہے کہ آپ اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں یہ جی انفرمیشن ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ 30 ml ہے اب میں اس کو آپ کو اوپن کر کے دکھاتے ہوں نہیں میں پہلے کھول رہی کوشش کر رہی تھی تو یہ تھوڑا سا پھٹ گیا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں یہ اس کی یہ ہے یہ انبوکسنگ ہم کر لیتے ہیں اس کو کھول لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے جناب ہمارے پاس نکل آتا ہے یہاں پہ وائٹامین سی سیرم جو کہہ ہے سعید گنی کا کچھ اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لگتا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے نائس سینامائیڈ بھی آج کل بہت زیادہ کومن ہو رہا ہے اس کے لوگ یوز کر رہے ہیں نائس سینامائیڈ بھی جو ہے آپ کے سکن کی جو فائن لائنز یا اوپن پورز ہے مطلب جو ایجنگ سائنز وقت کے ساتھ ساتھ جو ہماری سکن اس پہ فائن لائنز اور ایجنگ پورز اوپن پورز آ جاتے ہیں تو اس کو جو ہے نائس سینامائیڈ بھی کور کرتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے تو وائٹامین سی سیرم کے ساتھ نائس سینامائیڈ بھی اب ایڈ ہے اس سعید گنی کے وائٹامین سی سیرم میں ٹھیک ہے اب جو وائٹامین سی سیرم ہے یہ ایٹ ای ٹائم دو کام کرتا ہے ایک تو آپ کے رنگ کو بورا کرتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کی سکن پر جو فائن لائنز ہے اس کو ہتم کر دیتا ہے اس کو جو ہے وہ بلکل ہتم کر دیتا ہے نظر آتی ہیں اور اوپن پورس جو ہے اس کا ایک جو ویزیبل ایفیکٹ ہے وہ نظر آتا ہے کہ واقعی اوپن پورس جو ہے ہماری سکن میں وہ کم ہوئی ہے تو وائٹامین سی سرم جو ہے ہمیں اپنے سکن کی جو سکن کی روٹین ہے اس میں ضرور شامل کرنا چاہیے اب اگر نیسے تو اب بہت کومن ہے اس لیے بہت سارے لوگوں وہ پتا ہے کہ ہم وائٹامین سی سرم کس طرح سے یوز کرتے ہیں تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بوٹل اس طرح سے اوپن ہوتی ہے سب کوئی پتا ہے تو اس کا یہ ڈروپر ہے ڈروپر ہے اس میں یہ ہے جناب وائٹ کلر کا وائٹ کلر میں ہے مطلب یہ دیکھیں آپ وائٹ کلر میں ہے ٹھیک ہے تو وائٹامین سی سرم جو ہے آپ اپنے سکن پر اس طرح سے کوئی بھی اگر آپ یوز کر رہے ہیں کسی بھی برینڈ کا تو آپ اس کو اپنے سکن پر ٹو سے ٹری ڈروپس لگائیں گے فور بھی لگا سکتے ہیں ساتھ نیک پر ضرور لگائیں اور اس کو پھر اس طرح سے آپ نے ایک دفعہ مساج کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مساج کرنے کے بعد آپ نے اپنے سکن پر اس طرح سے ٹیپ ٹیپ کرنا ہے ٹھیک ہے کچھ دیر مطلب مساج کریں بہت زیادہ بھی آپ نے اس کی مساج نہیں کرنی اور اس کو پھر ٹیپ ٹیپ کریں ایک بات بتاتی چلو کہ جو سرمز ہے نا کوئی بھی سرم ہے اس کی بلکل مساج کر کے آپ اس کو جو ہے ابزورپ بلکل نہ کر دیں کیونکہ سرم جو پارٹیکلز ہیں وہ بہت زیادہ مائنیوٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں تو جب ہم اس کو بلکل اپنی سکن میں ابزورپ کر دیتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ سکن میں ابزورپ ہو گئے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے وہ اصل میں ہوا میں اٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس وجہ سے اس کو آپ تھوڑا سا جو ہے وہ کریں مطلب اس طرح سے مساج کرنے کے بعد آپ نے ٹیپ ٹیپ کرنا ہے اور ٹیپ ٹیپ کرنے کے بعد آپ نے فوراں سے اپنے سکن پر کوئی بھی مویسٹرائزر اپلائے کر لینا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی مویسٹرائزر آپ لگا سکتے ہیں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ریٹن اور مویسٹرائزر کا بھی ریویو دیا ہوا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جو ہے برینڈز کے مویسٹرائزر ہے مویسٹرائزر اویلیبل ہے اور بھی بہت سارے مویسٹرائزر ہے تو آپ کوئی بھی مویسٹرائزر لگائے لیکن وائٹامین سی یوز کرنے کے بعد جو مویسٹرائزر ہے وہ مست ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی سمجھ بھی آئے ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کرے گا ملوں گی میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ